یہ جو سرات مستقیم ہیں جب ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے اور ابلیس سے یہ کہا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نافرمانی کی تکبر اور گھمن میں آ گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے رب ذلجلال والکرام نے ابلیس کو زمین پر اتار دیا لیکن ابلیس یہ سوچتا رہا غور کرتا رہا کہ میں کیسے آدم کو زمین پر لے آؤں کس طریقے سے گمراہ کروں اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے محلت دے تاکہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو بھکا سکوں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے جا تجھے محلت دی جاتی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر 36 سے لے کر 38 ان آیتوں کو پڑھ لیجئے آپ کو وہ سبق مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے سرات مستقیم پر چلنے کی تاقید کی ہے لیکن ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ اللہ تعالی میں تیرے بندوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا بلکہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے